بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجنئر وزار غفوری غفوری مارکیٹنگ ویڈ فارم سے آج بات کرتے ہیں کیپیٹر سمارٹ سیوٹی اسلامباد نظرین کیپیٹر سمارٹ سیوٹی اسلامباد پراجیکٹ آف ایچاریل حبیو رفیق گروپ حبیو رفیق گروپ آپ کو بتا ہے میں اکثر ویڈیو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بیس ڈیولپر ہیں اس ایریا کی اگر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شندار ڈیولپمنٹ پاکستان کی تاریخ میں نے کسی نہیں کی اور میرا نیخ حالہ کہ اس طرح ڈیولپمنٹ کوئی کر سکتا ہے ایچاریل یہ سب سے پہلے اس نے ایز ایڈیولپر کام سٹارٹ کیا ہے لیکن حصہ حصہ یہ ہاؤسنگ سیکٹر میں بھی آگے اور اس طرح لہور سمارٹ سیوٹی اور کیپیٹر سمارٹ سیوٹی یہ پروجیکٹ ان کے بڑے کمیاب پروجیکٹ ہے جو اس وقت چل رہے ہیں ابھی کچھ نیو اپڈیٹ ہے کیپیٹر سمارٹ سیوٹی اسلامباد کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے وہ نیو اپڈیٹ لے کے آؤں کیپیٹر سمارٹ سیوٹی اسلامباد جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ سے یہ سٹارٹ ہوا یہ پروجیکٹ اور دوہزار بیس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک انیشل لیٹر ہمیں ایشو ہوا ہے اور کیپیٹر سمارٹ سیوٹی اسلامباد کو اپنا ڈیڈیکٹڈ انٹرچینج جو ہے ملے گا لیکن بشمار لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں بنے گا لیکن آخر کار جو ہے ان کا فائنل ان کو جو ہے انٹرچینج کے نو سی بھی مل گئی اور ان کی اپروال جو ہے ہو گئی اس وقت اگر بات کی جائے تو کیا اپڈیٹ ہے تو میں اگر آپ کو بتا دوں کہ کیپیٹر سمارٹ سیوٹی اسلامباد جو موٹر وے ایم ٹو ہے ان کے ساتھ جو وہاں پہ جو بھی چیزیں بنانے جو چوک بنانے کیر کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس انٹرچینج کے لیے وہ اپنے طور پہ کام ان کا چل رہے ہیں لیکن ایک بات درست سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موٹر وے والوں نے اپنا جو ٹھول پلازا ہے جو باقی چیزیں وہاں پہ آفیشلی کام سٹارٹ نہیں ہوا ہے لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کا انٹرچینج آفیشلی اپرو ہو چکا ہے اور اس وقت ایک عارضی راستہ بھی کیویٹ سمارٹ سیوٹی کی منیجمنٹ نے وہاں پہ کھلی ہیں اور تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو تو اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر موٹر وے جیسے آپ کو بتا ہے کہ سرکاری کام بڑے سلو ہوتے ہیں ہمیشہ اگر آپ کوئی کسی چیز کی پانچ چیز مینے کی پیروڈ ہوتی ہے تو دو ساتھ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر موٹر وے والے اس ٹھول پلازیا کو اس انٹرچینج کو دو ساتھ تک بھی نہ بنائیں لیکن منیجمنٹ نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ ہم کنکے اپرول ہوئی ہے تو ہم ایک جو ہے وہاں پہ آزی ایک راستہ دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کیپیٹر سمارٹ سیوٹی میں آنے کے لیے آپ کو بتا ہے کہ اس وقت اگر ہم نے کیپیٹر سمارٹ سیوٹی جانا ہے تو بڑا لمبا روٹ پڑتا ہے اگر آپ نے ایم ٹو پہ چھڑ کے ایک چکری انٹرچینج سے باہر ہو کے آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو وہاں پہ آگین آپ کوئی پندرامنٹ کا ڈرائیو ہے چکری انٹرچینج سے تو اس وقت جو ہے کیپیٹر سمارٹ سیوٹی اسلامباد کا جو لوکیشن تھا جو لوگ وہاں پہ وزیٹ کرتے رہے تو بڑے مایوس ہوتے تھے لیکن ہم اکثر ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو اگر ایٹیٹی کے انٹرچینج ملے گا جو کہ الحمدللہ ہماری باستش ہوئی اور ان کو مل گیا اس انٹرچینج کو ایک آرزی راستہ جو ہے وہ بنا رہے کام لگ گیا ان کے افتتابی بنیجمنٹ نے جو ہے بقائی رکھیا تو یہ اگر بن جاتے ہیں تو آپ ایزی لی جو ہے وہاں پہ وزیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو ایک بات میں آپ کو بڑی وہ بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس انٹرچینج کے بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس راستہ کو لے لیں تو یہ تقریبا تقریبا یہ راستہ جو پہلے آپ 0.25 سے لے لیں تو وہ راستہ تقریبا 70% یہ راستہ جو ایک کم ہو جائے گا اگر آپ ایم ٹو پہ جیسی بھی چڑ جاتے تو یہ تقریبا ٹھلی انٹرچینج کے ساتھ ساتھ آتا ہے تو ٹوٹل دس بارہ منٹ ڈرائیو آپ کا ہوگا چھوٹس نمبر چھوٹس پینٹ سے چھوٹس نمبر سے تو آپ وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اگر آپ میں آپ کو یہ کہوں کہ انٹرچینج کے باہر کیوٹس سمارٹ سیوٹی مجھے پچیس سال کا پروجیک نظر آ رہا تھا کہ پچیس سال کے بعد یہاں پہ آبادی ہوگی لیکن اس وقت اگر میں دیکھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی تین چار سال میں جو ہے یہاں پہ ایک اچھی تعداد میں وہاں پہ گر بننا شروع ہو جائیں گے تو ناظرین باقی آپ کو ڈبلپنٹ کا پتہ ہے جس طرح سے ان کا ڈیزائن ہے جو کنسپٹ ہے وہاں پہ یا کئی سی ہاؤسنگ سائیٹی بنے گی وہ تو آپ کو بتا ہے کہ ایک شاندار ہے جیسرون کا ایک تاریخ ہے لیکن سال ساتھ میں لوکیشن بھی اس وقت جو ہے بڑے مزید کے ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیوٹس مارٹ سیوٹی میں آپ لوگوں نے اپنا پلارٹ پرچیس کیا ہے تو آپ خوش رہے انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی لیونگ سینڈر بھی دیں گے اور ان کا لوکیشن جو ہے فیچر میں ایک بہترین ہو جائے گا اور اگر آپ جو ہے وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے سارا ان کا ریس سیل فرین بوکنگ کوئی نہیں چل رہا تو آپ غفاری مارکیٹنگ سارا رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے باس ایسے کلائنٹ سے جو ان کے باس پلوٹ ہے اور وہ جو ہے سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے پرچیس کر کے اور آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر کریں گے اجازت چاہتا ہوں ابو ذر غفاری غفاری مارکیٹنگ اللہ حافظ